اللہ لبلا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام و تحیت والاکرام علی النبی الكریم و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزہ دارانِ حسینِ مظلومِ کربلا ماتم دارانِ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام عزیزوں آج اس بستی میں مظلومِ کربلا کا آخری پرسہ ہو رہا ہے دنیا بھر کے لوگ جگہ جگہ سے مومنین آج پرسے داری میں شامل ہوئے ہیں ابھی صبحوں سے لے کر اس وقت تک آپ حضرات مائناز زاکروں کو سنتے رہے انجمنوں سے مساب ہوتے رہے مگر یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آپ کو کربلا کے شہیدوں کو الویدہ کہنا ہے یہ وہ لمحہ ہے کہ جب تبرکات کی زیارات آپ اس کے نمدے نظر ہوگی عزیزوں آئیے میں اس مجلس کا آغاز صرف اپنے مولا کے ان اشار سے کروں کہ جن اشار میں حسین نے ٹوٹ کے تمہیں یاد کیا تھا اور رو رو کے غریبِ کربلا نے کہا تھا کہ شیعتِ مَا اِن شَرِبْتُمْ مَا اَزْبِنْ فَسْكُرُونِي اَوْ سَمِتُمْ بِي غَرِیبٍ اَوْ شَہِيدٍ فَنْدِبُونِي لَئِ تَكُمْ فِي يَوْمِ آشُورَا جَمِئًا تَنْظُرُونِي کَيْفَ اَزْتَسْتِيلِ تِفْلِي فَابُوَا اِنْ يَرْحَمُونِي ہرگز یہ اشار نہ پڑھتا احساس مجبور کر رہا ہے اتنی شدت کی گرمی آج پڑھ لئی ہے مگر الحمدللہ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے ان بزرگوں کا سایہ ہمائے سرو پا باقی رکھے ان ہماری ماں بہنوں کا پردہ سلامت رکھے جو اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے آج فاطمہ کے لال کو رونے آئی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا بڑا حجوم آج کہا آیا ہے تو ہر کوئی کہے گا کہ ہم فاطمہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے آئے ہیں اس فاطمہ کو پرسہ دینے آئے ہیں کہ جس کا گھر کربلا میں اجڑ گیا اس زہرہ کو آج رونے آئے ہیں کہ کربلا میں جس کے گھر سے دس گھنٹے میں بہتر جنازے نکل گئے اس زہرہ کو آج رونے آئے ہیں کہ جس کا ریاض اجڑ گیا جس کا باغ چھن گیا جس کی بچیوں کا پردہ لوٹا گیا جس کی اولاد کو کشا بکشا پھرایا گیا ازاداروں میری سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا مسائب پڑھوں مگر ہاں ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں یہی سے آغازیں مسائب ہیں مومنوں اپنے آقا حسین کو سلام کرو اس لیے کہ یہ الویدائی تقریر ہے پتہ حسین غریب نے کیا فقرہ کہا آقا نے فرمایا اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا کتنی سبیلیں لگائیں انتظامیہ نے کتنا احتمام کیا ہر جگہ پانی کا احتمام مگر آؤ حسین کی غربت دیکھو کہ تم ابھی یہاں ماتم کر کے الویدائی اٹھو گے تو آگے تمہیں پانی مل جائے گا کوئی غریب کربلا سے پوچھے حسین لاشوں پہ لاشے لارہے تھے مگر حسین کو کوئی پانی دینے والا نہ تھا اگر غریب پانی کربلا میں مانگ بھی لیتا تھا تو بچے کو تیرے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا یہی وجہ تھی حسین لے کا میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس یاد کر لینا اور ہاں جب کسی غریب کے احوال سننا تو مجھ پر رو لینا اب ایک فقرہ اور سن لو امام حسین لے کا لیتکم فی یوم آشورہ جمیئن تنظرونی کیف از تسقیلے تفلی فابو ایرہمونی کاش کہ تم سب روزے آشورہ ہوتے تو تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے کہ میں اپنے ازغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور ظالم اسے تیرے ظلم کا شکار بنا رہا تھا اللہ اکبر ابھی میں نے کہا کوئی مسائب پڑھا آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں آپ رونے کو آمادہ ہو گئے خدا ان آسووں کو قبول فرمائے بی بی زہرہ آپ کے آسووں کو اپنے رومال میں جگہ دے جو دعائیں لے کے آپ آئے ہیں ضرور مانگ لیے گا آئیے چند فقریں سنائے دیتا ہوں عزیز آنے گرامی ہم رونے آج ان کو آئے ہیں کہ جن کا گھر کربلا میں اجڑ گیا مگر اجڑنا تو سب نے دیکھا مگر اس کے بعد جو قیفیتیں آئیں وہ آپ نے محسوس کی ارے بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا وہ حوصلہ گھر جلا کر رہا گڑا لا رسول اللہ کا شامیہ بستند بازو زینبوں کل سوم رہا توقعہ اندر گلوے سیدے سجاد رہا ارے ادھر حسین مارے گئے ادھر سیدوں کے خیمے جلائے جانے لگے ادھر حسین مارے گئے ادھر سیدانیوں کی چادر چھینی جانے لگی اللہ اکبر ادھر غریب کا سر کاٹا گیا ادھر بستر بیمار جلایا گیا ادھر حسین مارے گئے ادھر یتیمہ کا بندہ نوچا گیا ادھر حسین مارے گئے ادھر دامان سیاگیدہ جلایا گیا روایت تو یہاں تک موجود ہے کہ جب گیارہ محرم کی صبح آئی تو پی بیوں کو کربلا سے کوفا کوفے سے شام گزارا گیا مگر آزادہ رو جب کوئی تمہارے بیمار مولا سے پوچھتا آقا سب سے زیادہ قیامت کہا گزری تو سجاد نے یہ نہیں کہا جہاں اکبر تڑپ کے مر گیا وہاں گزری جہاں قاسم بھی گھر کے چلا گیا وہاں گزری جہاں باز کے بازو کٹے وہاں گزری میرے مولا نے رو کے مرضیہ پڑھا اشاب 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 اللہ جانے سجاد کو کون سا شام کھا گیا بتا نہیں بازار شاب کہ لائے شاب کہ زندان شاب اللہ اکبر نا 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 آوازوں کو دبا کے نہ رونا جوانوں کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں نہیں پتا اندہ برس ہمیں یہ غم ملے نہ ملے نہیں پتا یہ اعتبام ملے نہ ملے لہذا زندگی کی ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کے کیا کرو اور ہاں ایک فقرہ کہوں یہ تمہاری آوازوں کا بلند ہونا بتا رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی پرسہ لینے والی آگئی ہے میں نے کہتا مالیو سبتہین کہتے ہیں جب تم حسین پہ روتے ہو نہ صاحب مالیو سبتہین کہتے ہیں ایک اوجڑی ہوئی ماں ہر رونے والے کے سامنے لاؤ میرے حسین کے زخموں کا مرہم اللہ اکبر اللہ اکبر آؤ میں آپ کو ایک روایہ سناؤں سنیں گے آپ کر سکیں گے برداش آج چہدہ سو سال بعد آپ کربلا سنتے ہیں رو پڑتے ہیں علماء کو سنتے ہیں روتے ہیں تڑپ کے مگر آؤ میں تمہیں وہ سناؤں جو تمہارے غریب آقا سجاد نے سنایا سنیں گے آپ ایک کتاب ہے اس کتاب میں ایک راوی ہے نومان بن منزر اس نے آکے تمہارے ساتھویں مولا سے پوچھا تمہارے چوتھے مولا سے پوچھا مولا سب سے زیادہ مسئیبت کہاں گزری سننا جوانو تمہارے چوتھے امام نے خون رو کے کہا نومان کربلا میں ساتھ مسئیبتیں ایسی گزری ہیں کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا اللہ اکبر اب آپ محسوس کریں کیا گزر گئی میرے آقاوں پر میری شہزادیوں پر سنیں گے امام سے پوچھتا مولا مسئیبتیں بیان کر دیں سجادے غریب کہتے ہیں ہمیں شام کی راہوں میں صرف اور صرف ایسے لایا گیا کہ جیسے ہمارا کوئی اپنا وارث نہ ہو نا نا نہیں پہنچا آپ تک امام فرماتے اقادو زلیلن فی دمشقہ کاننی من الزنج عبدالغابان ہو نصیرہ ارے شام کی راہوں میں ظالم ہمیں ترک و دیلم کی قیدی کی طرح گھسیٹتے تھے اور ایسے گھے جا جاتا کہ جیسے ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے ہائے غربات ہائے غربات مولا اور کیا ہو گیا شام میں سجاد نے پھر رو کے کہا ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا جاتا جہاں شرات کو کسرت سے اوز گرتی دن کو شدت سے دھوپ پڑتی مولا اور کیا ہو گیا شام میں امام فرماتے جب ہمیں بازاروں میں لایا جاتا تھا تو ایک شور مچایا جاتا اب یہاں ساداتے کرام سننے تو مر جانے کا مقام ہے سنو کہ سیدو قیامت ہے کہ بازاروں میں ہمیں کھڑا کر کے لوگ کہتے تھے اوز زمانے کے یہودیوں آؤ اوہ عیسائیوں آؤ یہ ہم انہیں قیدی بنا کے لائے ہیں کہ جن کے باپ دادا نے تمہارے بزرگوں کو بارا ہے جسے بدلہ لینا ہے لے لو سنا اپنے اب سنو جو فقرہ میں پہنچانا چاہ رہا تھا مولا اور کیا ہو گیا شام میں سیدو سبالو اپنا کلے جا امام نے رو کے کہا شام میں سب سے بڑی قیامت ہم پہ یہ گزر گئی کہ ہمیں سارے مجمع کے سامنے ایک قطار میں کھڑا کیا جاتا اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا اے مجمع والو قریب آؤ یہ ہمارے قیدی ہے جسے غلام لینا ہے لے جاؤ جسے کنیزے لینا ہے لے جاؤ اللہ اللہ اکبر آپ کی پردہ دار بہنیں بھی آئی ہیں نا یا مائیں بھی آئی ہیں نا سیزادیاں بھی سن رہی ہیں نا سوچو یہ جملہ سجاد کے سینے پر کتنا گرا گزرا کوئی یتیمی کوئی کنیزی میں مانگ رہا ہے کوئی غلامی میں مانگ رہا ہے اللہ اکبر سب کچھ بتاتے بتاتے نومان نے پوچھا مولا اور کیا گزر گیا شام میں سجاد غریب نے کہا شام میں سب سے بڑی قیامت یہ تھی کہ آگے آگے نیزوں پہ سر ہوتے تھے پیچھے پیچھے ہماری مائیں ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ناقا اوپا سوار ہوتی تھی ارے ظالم نیزے لے کے ان کے قریب آتے تھے اور پی بیوں کو نیزہ دکھا دکھا کے رخص کرتے تھے ارے جب پی بیا اپنے وارث کے سرزل پٹنا چاہے ظالم نیزے کھینچ لیتے تھے اللہ اکبر سنا آپ نے بازی زانے گرامی وہ کہتا مولا آخری مسئبت کیا گزر گئی کہ نہیں سن پائیں گے آپ نئی برداشت کر پاؤ گے کہ مولا کیا ہو گیا با انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ یہ لئین ہماری بی بیوں کے سامنے شہدہ کے سر لے کے رخص کرتے تھے اور جہاں سخت زمین دیکھتے تھے وہ نیزے والا سرزمین پہ پٹک دیتے تھے سنا آپ نے گرلیا برداشت کہتا مولا اور مسئبت کیا پڑھی بس سجاد نے ایک مسئبت پڑھیوں پہ ہوش ہو گئے کہ کیا کہ سجاد نے ایک جملہ کا شام میں ہمارے شہیدوں کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی یہ کہہ کہ سجاد بے ہوش آپ کہیں گے اس جملے میں کون سا درد ہے سجاد بے ہوش ہو گئے اس جملے میں کون سا درد ہے سجاد نے خلی یہی کا شام میں ہمارے شہدہ کے سروں کی بے حرمتی ہوئی بھئے یہ کہہ کہ مولا بے ہوش ہو گئے لیکن جب ہوش آیا تو مولا نے اس کی تفصیل بیان کر دی ایک جملہ میں اپنی طرف سے پڑھلا ہوں ایک تمہارے غریب آقا سجاد کا پڑھلا ہوں نوجوانوں عرب کی تاریخ میں آج بھی وہ بدو ہوئے پائے جاتے ہیں آج بھی وہ جہلا ہوتے ہیں کہ ان کے آئے کھیل کھیلا جاتا ہے جب کوئی بکری گوسفر مر جاتا ہے تو وہ اسے زمین پہ پھیک دیتے ہیں پھر وہاں کے جوان جاہل لڑکے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لاتھیاں ہوتی ہیں وہ گھوڑا دھوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور اپنی اسی لاتھی سے مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھال دیتے ہیں جو پہلے اچھال دے وہ فرسٹ آتا ہے وہ جیت جاتا ہے وہ اول ہوتا ہے یہ وہاں کے بدو آج بھی ایک کھیل کھیلتے ہیں یہ فقرہ میں نے اپنی طرف سے پڑھا اب تم جانو تمہارے امام کا فقرہ جانے امام نے کیوں کہا شام میں شہدہ کے سروں کی بے عرمتی ہو گئی اس لیے کہ شام میں کبھی اکمر کا سر رکھا جاتا کبھی خاسم کا سار کبھی حسین کا سار ظالم گھوڑے پہ سبار ہوتے گھوڑا دھولاتے نیزوں کی چوب سے کبھی اکبر کا سر آوام ہے کبھی خاسم کا سار کبھی اب پاس کا سار اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بی بیاں تڑپ جاتی ہیں بس عزیزوں وقت نہیں تبرکات کی بھی آمد ہے بس دو فقریں سنیے دو فقریں انشاءاللہ تبرکات آئیں گے یہی تقریر ختم ہو جائے گی آپ زیارت کر لیے گا عزیز آنے گرامی تاریخ کہتی ہے اسی شام میں اہل حرم کو قیدی بنایا گیا دس سفر آئی تو غموں سے چور چور بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی سنیں گے آپ ایک سال کی قید کے بعد جب رہائی ملی ہے تو پھر لٹے ہوئے سامان آئے جب لٹے ہوئے سامان آئے فقرہ سن لیں شاید یہی سے آغاز یہی سے ختم ہو جائے مجلیس کہا جب لٹے ہوئے سامان آئے تو ان سامان میں شہدہ کے سر تھے ساری بی بیاں سروں سے لپٹ کے خوب روئی مگر ایک فقرہ سنیے اتنے میں ایک شور ہوا ہٹو ہٹو جگہ خالی کرو کہ اب کیا ہے کہ ایک سامان اور رہ گیا کہ کیا اب جب بی بیوں نے دیکھا تو کچھ اور نہ تھا لٹے ہوئے سامان میں چادروں والی کٹھری تھی جو ایک بندے نے لاکے رکھی بس زینب اپنی جگہ سے اُٹھوئی اور چادر والی کٹھری کو کھولا بی بیوں کو چادر دی اوہ بابی رو باب تمہاری چادر لیلا بابی تمہاری چادر لے رکیہ تیری چادر اوہ کلسو تیری چادر ابھی زینب چادریں دے رہی تھی کہ چادر دیتے دیتے زینب کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی چادر آگئی ارے زندان کا رکیہ سکینہ اُٹھو جزاک اللہ جزاک اللہ یہی احتمام گریہ ہیں ایسا ہی چیخ کے رو تم روتے ہو تو انہیں بڑا سکون ملتا ہے جنہیں رونے نہیں دیا گیا بی بی نے رکھیا سکینہ اُٹھو بی بی چادر آگئی ابھی میرا فقرہ نہیں اللہ مکہ فائد حسین کا سنیے کہتے ہیں کہ جب شہزادی سکینہ کی چادر آگئی تو چونکہ اس بی بی کو اپنی چادر کی بڑی یاد ستاتی تھی جب تک زندہ رہی ہاتھوں سے پردہ کرتی رہی سنیں گے آپ بال تو چھوٹے تھے بی بی ہاتھوں سے پردہ کرتی رہی وہ علامہ کہتے ہیں کہ جب بی بی سکینہ کی چادر آئی تو چھوٹی سی چادر تھی مگر اس چادر کے لیے چار بی بیاں اٹھیں جناب زینب جناب کلسوم جناب زینب جناب کلسوم جناب رباب جناب فضہ زینب نے ایک کونہ پکڑا بی بی کلسوم نے دوسرا سرا فضہ نے تیسرا سرا رباب میں چوتا سرا ارے ان چار بی بیوں نے چھوٹی سی چادر سمالی جملہ سن سکو گے علامہ کہتے کہ چادر لے کے یہ بی بیاں زیر زندان اتری ایک ننی سی قبر پار سکینہ کی چادر اے سکینہ اٹھو چادر آگئے ہم رہا ہوگے ہم باپا کا چیلم کر لے کربلا جارے بس عزیزو دو منٹ کے اندر مجلس تمام ہے بی بی اٹھو ابھی چادر اس ننی سے تربت پر رکھنا تھا روایتیں کہتی ہے بی بی کی قبر کو زلزلہ آیا ہے ایک نحیف سی آواز آئی پھوپی کیا کر رہی ہے کبھی بھی تیری امانت تھی تیرے سپرد کر رہی ہو رو کے کب پھوپی امی چادر کا کیا کروں گی کبھی بھی میں اس امانت کا کیا کروں گی شکینہ تو جان تیری چادر جانے کہ ایک مرتوان زلزلہ آیا آواز آئی پھوپی اممہ چادر چھوڑو اتنا بتاؤ کیا میرے غریب بابا کا چہلم کرنے کربلا جاؤگی رو پڑی ہشین کی بہن رو کے کہاں شکینہ زینب کربلا جا رہی ہے میں بھئیہ کا ماتم کرنے جا رہی ہوں پہ ایک کرخت والی آواز گو جی تو پھوپی اممہ یہ چادر اٹھا لو اوہ کربلا چلی جانا میرے بابا کے جنازے پہ اڑا دینا ارے کہنا بیٹی جتنی چھوٹی تھی کفن اتنا چھوٹا بیجا جزاک اللہ جزاک اللہ بس عزیزو آخری فقرہ اسی پہ مجلس تمام ہے تبرکات ہوں گے غازی کا علم ہوگا غریب کربلا کی سواری ہوگی بی بیوں کی اماری ہوگی سب اعترام سے بوسا لے لینا آخری فقرہ تاریخ کہتی ہے مدینے والی بی بی تاریخ کہتی ہے یہ بی بی شام سے نکلی آئیں کہا کربلا تین دن بھائیہ کا چہلم کیا نہیں پڑتا تفصیل چہلم کر کے یہ غریبوں کا قافلہ بے قسوں کا قافلہ آیا کہا مدینے یوں ہی مدینے میں نہیں داخل ہوئے بیرو نے مدینہ قیام کیا بلایا گیا کس کو بشیر کو کہ بشیر جا اعلان کر دے کہ لٹے ہوئے لوگ آئے ہیں اجڑے ہوئے لوگ آئے ہیں بکھرے ہوئے سادات آئے ہیں ٹوٹے ہوئے غریب آئے ہیں بشیر نے بھی اعلان ویسائی کیا آیا رو کے کہتے ہیں اہل مدینہ مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا وارث مدینہ زبا ہو گیا سنیں گے آپ ہاں ہاں میں کیسے فقرہ پڑھوں اہل مدینہ نے جو سنا وہ سنا مگر خدا کسی بیٹی کو کبھی ایسا غم نہ سنا ہے جو صغرہ کسانوں نے سنا کہ اسے مار ڈالے گئے اللہ اکبر لکھا ہے کہ سیدوں کے محلے سے تڑپ کے دو بی بیاں نکلی بس ایک فقرہ سیدوں کے محلے سے تڑپ کے دو بی بیاں نکلی مگر جب تاریخ نے دونوں بی بیوں کو دیکھا تو دونوں کمر خمیدہ تھی اللہ اکبر ایک عباس کی ماں تھی ایک حسین کی سغرہ تھی سغرہ آگے بڑی کیا دیکھا بیمار مولا ہے میں اکمہ تو رو کے کہا ہو سہی میرے راستے سے ہڑ جا سجاد نے سر اٹھایا کہا آپ کون کہا میں سغرہ بنت الحسین سغرہ نے کہا آپ کون کہا میں تیرا بھائی سجاد سغرہ نے کہا سجاد بھائیہ کیا غضب ہو گیا کہ میں نے نہ پہچانا کہ آپ نے بھی نہ پہچانا کہا نہیں پہچانا تو سغرہ نے کہا کیسے پہچانتے اس لیے کہ میں نے کانوں سے سنا میرا اکبر بھر گیا میرا آسخر بھر گیا میرا بھرا گھر اجڑ گیا میرے بال سفید ہو گئے میری کمر جھگ گئی آپ کیسے مجھے پہچانتے سجاد نے موں پہ تماشا مار کے کہا سغرہ تُو نے سنا تو تُو ضعیف ہو گئی ارے میرے کلیجے سے پوچھ میرے سامنے میرے اٹھارہ یوسف سے باہو گئے گھر چل گیا چادریں چھن گئی اہلِ عرم کو قیدی بنایا گیا انہیں کشا بکشا کربلا سے کوفا کوفے سے شاہ نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ نیل رسل کے شانوں پہ یہ خاک بلا میرے بالوں پہ یہ نیل رسل کے شانوں پہ یہ خاک بلا میرے بالوں پہ نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ خون کے چھیٹے چادر پہ لپٹی تھی میلاش اکبر پہ یہ خون کے چھیٹے چادر پہ لپٹی تھی میلاش اکبر پہ نانا ایک پہچھی دل میں رکھا گئی ہے لانا تیری زینب آ گئی ہے ہلکے جو پڑے ہیں آنکھوں پہ 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 پتھرا آ گئی ہے لالا 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 ہلکا نانا